اسلام علیکم ویورز کیا حال ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریے سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپنا جو ریبٹس کی ہے جو ریبٹس کا جو گار ہے نا وہ دکھانے لگا ہوں تو رات کو کچھ ہم لوگیں بینسے اور گائیں رکھیں تو رات کو جو بینس ہے وہ کھلی ہے اور اس نے آکے یہ جو نا گرا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا جو ہے ٹوٹ گیا ہے یہ اوپر پھتی بجارہ بھی لگی تھی اور یہ سارا کور تھا اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا فاصلہ آگیا رات کو ج بڑھ دی ہے تو اب جو ہے اس کو دوبارہ سے کور کریں گے دوبارہ سے مٹی لگا کے دوبارہ سے کور کریں گے نیچے سے دیکھ سکتے ہیں کہ سارا کچھ جیب نظر آ رہے ہیں نیچے میں نے لکڑیاں لگائی ہوئی ہیں اور یہ بھی دیکھیں ساری اتر اتار رہی ہے ساری جو ہے اب اب اتر رہی ہے یہ بیس سے پہلے کافی مضبوط تھا تو آپ باتیں پھر گئیں جس کے ساتھ مستی گرے تو وہ تو بھی چیز بھی ہوئی جاتی ہے ابھی دوبارہ سے ہم لوگ مٹی بگرہ لگاتے ہیں کیونکہ گئے 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 گئ یہ مطیبن آئیے میں نے ان کے اوپر لگانے کے لیے اس طریقے سے اصل میں اگر مالا ہے نہیں ہے تو ہاں سے لگا رہا ہوں آپ لوگوں کو کچھ عجیب سا لگ رہا ہوگا گندہ ہے یہ ہے تو مٹی ہی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہاں سے بندہ لگا سکتے ہیں یہ خرگوشوں کے لیے بنایا ہے یہ مٹی کا یہ ہوتا ہے مٹی کا تھنڈا ہوتا ہے اگر آپ ایسے سیمٹ کا بناتے ہیں تو وہ بھی ایک لگ چیز ہے ویسے ہم لوگ گاؤں کے ہیں تو ہم لوگ انہیں بس مٹی تھی کھلی تو پھٹیاں وغیرہ رکھ کے تو اسی کئی بنا لیا تھا یہ دیکھیں اتنا مشکل نہیں ہے اسی طرح لگاتے جائیں گے آگے آگے یہ دیکھیں کور ہو رہا ہے پہلے بھی میں نے سہی دھیر ساری مٹی لگائی تھی تاکہ ایک دفعہ بھی یہ ویسے لیک نہیں ہوا کبھی بھی یہ لیک نہیں ہوا ابھی بھی پھل ایک دفعہ لگا دیں گے اسی بہانے جیپنی کور کر دیں گے تو جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر والا گیپ جو ہے وہ کور ہو چکا ہے تو یہ مٹی لگا کے بھی میں نے کور کر دیا ہے اور جو سائیڈوں پہ بھی ہرکا پھل کا میں نے کور کر دیا ہے اور باقی جو اوپر چھاتا ہے اور سائیڈ ہیں تو وہ بھی میں باقی وہ بھی کور کر دوں گا ساتھ کے اوپر بھی مٹی لگانی ہے coloured سالزار باقی اس کے سائیڈوں پہ دوار ہیں ان کے اوپر بھی مٹی لگانی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اپسان آ رہی worden تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو کسا شیئر کریں اور میرے چیلنگ کو سپرائب کر دیں تو جیسے کور ہوتی ہے تو میں آگے آپ کے ساتھ دلیش شیئر کرتا ہوں تو جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب بالکل کور ہو چکا ہے مٹی چاروں طرف لگا دی ہے جو میں نے مٹی بنائی تھی آپ چیک کریں کہ ماشاء اللہ آپ تو کافی پیارا لاغ رہا ہے کیونکہ ہر طرف سے مکمل کور ہو چکا ہے اور چاروں طرف مٹی لاغ چکی ہے یہ مٹی والے کا یہ ہے کہ آپ باہر سے لاکھ مٹی لائیں اور پانی وغیرہ ڈال کے بوسہ وغیرہ جو توری ہوتی ہے وہ ڈال کے مٹی کو مکس کر لیں اس کا گھارہ بنا لیں اور اس سے پھر آپ پر پھٹیاں وغیرہ ڈال کے جو آپ کے پاس جو ہوئی میڈیریل ہے وہ اوپر چھاتے ایک قسم کا ڈال کے مٹی ڈال کے ایسا خودہ بنا سکتے ہو اس میں یہ آپ کے پیسے نہیں لگیں گے سیمٹ وغیرہ لاتے ہیں بجلی وغیرہ تو اس پہ تھوڑی سی آپ کو پیسے خرچ کرنے میں پڑیں گے اور مٹیے دیکھیں یہ مٹی والا ہے یہ بھی شاندار بان گیا ہے اور اگر آپ کو یہ اپسان دایا ہو تو لائک کر دیجئے گا سپرائب کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دعاوں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ